نٹراج اور افسرہ پینسل کے بران بننے کی کہانی میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چاہر کے دستہ معلومات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے تین دوستوں نے جرمنی سے سیکھ کر ممبئی میں کیا پینسل بنانے کا کاروبار شروع اور آج دنیا کے پچاس ملک خریدتے ہیں ہندوستان کی پینسل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ حضرت سے درخواستے چینل گندستہ معلومات کو سبسکائب کریں اور بیل آئے گاڑ کو ضرور دبائیں غلامی کے دن تھے سوئیسر لے کر ریل تک ویدیج سے بن کر آتے تھے پینسل بھی انہی میں سے ایک تھی انیس سو انتالیس چالیس کے درمیان ہندوستان میں تقریباً ساڑھے چھے لاکھ روپے کی پینسل یوکے جرمنی اور جاپان جیسے ملکوں سے امپورٹ کی جاتی تھی دوسری جنگ عظیم کی شروعات ہونے کی وجہ سے اچانک پینسل کے سپلائی تھم گئی ایسے میں کچھ دیسی کاروباریوں نے پینسل بنانے کا فیصلہ کیا کلکتہ، ممبئی اور مدراز میں کارخانے لگائے گئے جنگ قتم ہونے کے بعد ویدیشی سپلائی ایک بار پھر شروع ہو گئی ان کے سامنے دیسی پینسل کہیں نہیں ٹکتی تھی ایسے میں دھندہ چوپٹ ہونے لگا تو سبھی پینسل بنانے والوں نے سرکار سے گوہار لگائی آزادی کے بعد سرکار نے پینسل کی امپورٹ میں کچھ پابندیاں لگائیں جس سے دیسی پینسلوں کو پنپنے کا کچھ موقع ملا لیکن دیسی پینسلوں کے لیکن دیسی پینسلوں کے خریدار خوش نہیں تھے کیونکہ ویدیشی پینسلوں کے مقابلے میں یہ کمزور اور مہنگی ہوتی تھی بی جے سانگوی، رامنات مہرہ اور من سنگی نام کے تین دوست تھے انہوں نے مل کر انیس سو اٹھاون میں ہندوستان پینسل نام کی کمپنی شروع کی پینسل کے کاروبار کو انہوں نے جرمن جا کر سمجھا تھا کمپنی کا پہلا پروڈکٹ نٹراج پینسل ہی تھی ویدیش سے سیکھ کر آنے کے وجہ سے انہوں نے کفائیتی اور مضبوط پینسل بنائی دھیرے دھیرے یہ پینسل لوگوں کو پسند آنے لگی انیس سو ستر میں افسرہ پینسل شروع ہوئی شروعات میں اس کا فوکس ٹرائنگ پینسل کی طرف تھا بعد میں افسرہ کے نام سے وہ بھی سارے پروڈکٹ سے بنانے لگے جو نٹراج کے نام سے بنتے تھے ایک ہی کمپنی کے ہونے کے باوجود نٹراج اور افسرہ کے لیے ڈوال برانڈ سٹرائٹیجی اپنائی گئی نٹراج کو زیادہ مضبوط اور کفائیتی پینسل کے طور پر پیش کیا گیا جبکہ افسرہ کو پریمیم پینسل کے طور پر دکھایا گیا اس کے ایڈ اسی طرح پلان کیا گئے نٹراج کی ٹیگ لائن تھی پھر سے چیمپین اور افسرہ کی ٹیگ لائن تھی فائف پوائنٹ ایکسٹرا اس اسٹرائٹیجی سے سبی طرح کے پینسیومرز کور ہو گئے ایک پیر سے تقریباً ایک آشارہ ستہ لاکھ پینسل بنای جاتی ہے ہندوستان پینسل روزانہ پچاسی لاکھ پینسل بناتا ہے یعنی روزانہ پچاس پیر کاٹنے پڑتے ہیں کمپنی کا دعویٰ ہے کہ وہ قدرت کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے پینسل کے لیے جنگل کی لکڑی استعمال کرنے کے بجائے وہ کھیتوں میں فصل کی طرح اسے ہوگاتے ہیں جمع کشمیر کے پلوامہ زلے کا کھوک گاؤں پینسل گاؤں کے نام سے جانا جاتا ہے قریب دھائی سو گھروں والے اس چھوٹے سے گاؤں میں تین فیکٹیاں ہیں جو لکڑی کے سلیٹ بناتی ہیں اس کا استعمال پینسل بنانے میں ہوتا ہے یہی سے ہندوستان پینسل کو زیادہ ترکت چمال کی سپلائی ہوتی ہے ہندوستان پینسل نے بینہ سرکاری مدد اور فورن انویسمنٹ کے نہ صرف ہندوستان میں غیر ملکی پلیئرز کو ٹکنے نہیں دیا بلکہ پچاس ملکوں میں اپنی پینسل ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں بچپن کی یاد و والی اپنی فیوریٹ پینسل کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بے لائک کو دبائیں اور کمنٹ ضرور کریں اسے کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل کو دستہ معلومات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں شکریہ